اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل فری ٹپس این ٹریکس اردو تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس ایچ پی کا کوئی پرنٹر ہے اس میں کیٹریج وغیرہ ڈلتی ہیں تو اس میں اگر آپ نے ایک ریفیل کرنی ہے تو وہ کس طریقے سے کریں گے تو چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف میں جو کیٹریج میں میرے پاس ہیں ان کو ریفیل کرنے کے لیے کیٹریج ایک ایچ پی کی ہیں اور وان ڈو تھری اس کا جو ہے نمبر ہے اوکے ایسی طریقہ کار ہے انک ریفیلنگ کا سب سے پہلے یہ سٹکر ہٹا لیں اوکے سٹکر ہٹانے کے بعد یہ میں انک چیک کرتا ہوں یہاں پہ کونسی ہے اور ان دونوں میں کونسی ہے ویسے تو مجھے معلوم ہے اگر آپ کو نہیں معلوم یہاں پہ اوپر یہ جو ہے میجنڈا یایا آئے گی اور یہاں پہ یہ اس سیڈ پہ سیان آئے گی اور اس سیڈ پہ یہاں پہ یہ یلو آئے گی اوکے تو ویسے اگر آپ کو شاکر اگر آئے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کا تککہ کار کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ سوری انجیکشن وغیرہ لگائیں یہاں پہ اور اس کو تھوڑا کھینچ لیں اگر نہیں بھی اس میں اگر کوئی ہوئی انک تو یہ تھوڑی انک آئی ہے اس میں اور یہ آپ کا ٹیشو پیپر ہے آپ اس کے ساتھ یہ چیک کر لیں کلر کونس ہے اوکے یہ دیکھ لیں یہ میجنٹ ہے یہ اوکے پھر اس سیڈ پہ یہ سیان ہے تو اس کا بھی ہم کلر دیکھ لیتے ہیں یہ میں انجیکشن یہاں پہ رکھ دیتا ہوں کیونکہ سیائی مکس وغیرہ ہو جائے گی ایک اور انجیکشن کے ساتھ میں یہ سیان چیک کر لیتا ہوں یہ سوری اس کے ساتھ پہلے بلیک انک ریفیل کی تھی یہاں پہ اب یہ دوسرے انجیکشن میں لگا کے دے لیتا ہوں اور اس کو انجیکشن کو کھینچ لیتا ہوں تھوڑا نہیں آئی اس سے آئی پھر سے ٹرائی کر لیتا ہوں ایک منٹ دیکھ لیں کیا پتائی بھی ہو ہاں یہ دیکھ لیں تھوڑا کلر اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو کوئی الکا سا بھی کلر نظر آ گیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کونسی سے آئی ہے پھر سے میں ایک دفعہ ٹرائی کر لے دوں یہ انجیکشن جب کھینچیں گے پھر باہر نکالیں گے تو اس میں آپ کو کلر کا پتہ چل جائے گا یہ دیکھ لیں یہ کلر نظر آ رہا ہے تو یہ ہو گئی سیان ابھی یہ یلو ہی ہوگی پھر بھی آپ باکر ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ویریفائی کر سکتے ہیں تو میں ایسے کرتا ہوں اس کو دیکھ لیتا ہوں ایک دفعہ تو یہ نئے ٹیشو پیپر نکال دوں اور اس کے اوپر لگا کے ایسے نہیں نظر آ رہا تو یہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کلر آپ کو نظر آ گیا اوکے ایک دفعہ سرنج کے ساتھ ائر کھینچیں گے تو بیچ میں بھلے شاہی نہیں بھی آئے تو پھر یہ دوبارہ انجیکشن کو ایسے زور کے ساتھ لگائیں گے تو بیچ میں کچھ نہ کچھ ہوگی تو وہ یہ آپ کو نظر آ جائے گی کہ یہاں پہ یہ کنس ہے تو یہ سیڈ پہ یہیلو ہے تو میں اسے فیلنگ کر لیتا ہوں اس میں یہ جو ہے ٹو سی سی بوت ہے اوکے یہاں اس میں اتنی بوت ہے زیادہ آپ اس میں نہیں ڈالیں تو ٹو سی سی میں اس میں فیل کر لیتا ہوں ٹو سی 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 تو یہ اس میں فیل کر دیتا ہوں ٹو سی سی خاص لاکب ٹو سی سی تو یہ اس میں فیل کر دیکھوں ٹو سی سی اس میں ٹو سی سی یہ آگئی ییلو اور یہ ٹو سی سی سیان کر لیتے ہیں موسیقی 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 یہ میں نے امیزون سے بائی کی ہیں سیائی میں ابھی اس وقت سعودی عرب میں ہوں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ بھی یہ بائی کرنا چاہیں تو تو یہ ہو گیا جی ٹو سے سی سی میجینٹا اوکی اور یہ اس کے ساتھ گلاس بغیرہ بھی دیتے ہیں اگر آپ بائی کرنا چاہیں تو گلاس بھی ہیں اور ساتھ میں یہ ایک بلیک انک بھی ہے اوکی تو اس کی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا بلیک انک آپ کس طرح ریفیل کریں گے وہ بھی ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو اسے ضرور بھی سبسکرائب کیے جئے گا تو یہ جی ہوگی یہ ریفیل ابھی اس کو ایک دفعہ یہاں سے صاف کر لیتے ہیں اوکی اور اس کو ایسے کرتے ہیں اس کی اوپر وہ سٹکر لگا دیتے ہیں یہ اس کا سٹکر لگ گیا اور پھر سے میں تھوڑا اس کو صاف کر لوں کیونکہ لگتا ہے صحیح زیادہ ہو گئی ہے اب تھوڑی کامی صحیح بھریئے گا یہ دوستو میں نے ایک پکچر کھینچ لی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ بلیک میں آپ کس طرح انگریز فیل کریں گے کیونکہ اس میں کے اندر پانچ ہول ہیں تو یہ جو سینٹر میں ہول ہے آپ نے اس کے اندر انگ فیل کرنی ہے انجیکشن کے ساتھ ڈھوڑی ہو سکے تو اوریجنل انکی استعمال کریں یعنی جس کمپنی کا پرنٹر ہے اسی کی انکی استعمال کریں گے تو اس کا ریزلٹ اچھا ہوگا میں نے ایسے سستی سمجھ گئے کوئی اور رینک لی ہے کسی اور کمپنی کی لیکن اتنا ریزلٹ اچھا نہیں ہے اگر ایچ بی کا پرنٹر استعمال کر رہے ہیں تو ایچ بی کی انک استعمال کر رہے ہیں اگر اسپن کا ہے یا کینن کا ہے جس کمپنی کا پرنٹر استعمال کر رہے ہیں اسی کمپنی کی استعمال انک استعمال کر رہیں گے تو وہ آپ کے لئے اچھا ہوگا اور ریزلٹ بھی اس کا جو ہے اچھا رہے گا میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کیٹریج والا پرنٹر لے ہی نہیں میں بھی لے کے ایک دفعہ لے لیا ہے تو ابھی بہت پچھتایا ہوا ہوں کہ کیوں لیا ہے اس سے دو چار ریال اوپر لگا کے کوئی اچھا پرنٹر لے لیتا ہے تو وہ صحیح تھا تو وہ اب کیوں پر ہے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہی دوستو اب کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں خدا حافظ فی امان اللہ